بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ایرون کیا حال چال ہیں آپ لوگوں کے امیدیں آپ لوگ حسین خوشی زندگی گزار رہے ہوں گے اور الحمدللہ میں بھی یہاں پہ ٹھیک ہوں اور آج میں آپ کو پہ چینل میں خوش آمدیت کہتی ہوں میرے چینل پر آیا کریں کریں لائک کیا کریں کمیٹس کیا کریں تاکہ میں آپ کو اپنی اچھی اچھی ریسپیس دکھاتی رہا کروں اور آپ لوگ مزید مزید سے دیکھتی رہا کریں تو آج میں آپ لوگوں کے لئے لے کر آئی ہوں مزید آئے قسم کے پیسٹو چیکن پاکٹس جو آپ کو ضرور پسند آئیں گے اور آپ اس کو از ایک کک لنچ کے طور پر بھی بنا سکتے ہیں اور افتار وغیرہ کے ٹائم پر بھی آپ اس کو بنا کر سر کر سکتے ہیں اور اس کو از ایپٹائزر یا مین کورس کے ساتھ بھی آپ اس کو سرف کر سکتے ہیں اور یہ بہت ہی آسانی کے ساتھ بنتے ہیں پیسٹو جہاں بزار سے مل جاتا ہے آپ خریش سکتے ہیں یہ ضرور کام آتا ہے بعض دفعہ آپ کو جلدی سے کوئی چیز بنا نہیں ہوتی ہے تو آپ پیسٹو جہاں نکال کر اس سے مزے مزے کی چیزیں بنا سکتے ہیں اور اس سے پہلے کہ میں اس کو بنانا شروع کر ہوں اگر آپ آج میرے چینل پر فرس ٹائم آئے ہیں یا پہلے بھی آ چکے ہیں لیکن آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو بیل آئیکن کو کلک کر دیں اور میرے چینل کو جلدی سے سبسکرائب کر دیں تاکہ آپ کو میری ہر نیو ریسیپی کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے تو چلے آئیے ہم شروع کرتے ہیں اپنے مزے دار قسم کے چکن پیسٹو پاکٹ بناتے ہیں تو پہلے میں آپ کو پاکٹ کی چیزیں بتا دیتی ہوں پھر ہم اس کی چکن کی فلنگ تیار کر لیں گے جس میں بہت زیادہ ٹائم نہیں لگے گا تو اس کے لیے ہمیں چاہیے ون ارہا ہاف کپ کے قریب میدہ ہے گا اگر آپ ہول ویڈ یوز کنا چاہے تو آپ ہول ویڈ بھی یوز کنا سکتے ہیں ہاف کپ ہمیں نین گرم دودھ چاہیے ون ٹی بیلی سپون کے قریب ون ٹی سپون کے قریب چینی چاہیے اور ون فور ٹی سپون کے قریب نمک ہے نمک آپ اپنے حساب سے ایجز کر سکتے ہیں ہاف ٹی بیلی سپون کے قریب ہمیں یہ چاہیے اور تھوڑا سا ہمیں پانی چاہیے ہوگا اس کو گننے کے لیے نین گرم پانی استعمال کریں گے اب ہم دودھ کے اندر چینی ییسٹ ڈال کر اس کو تھوڑا سا مکس کریں گے پھر اس کے اندر ہم ڈالیں گے میدہ نمک آئل اور اس کو ہم دودھ کے ساتھ گنن لیں گے اور اگر ہمیں پانی کی ضرورت پڑے گی تو ہم پانی ڈال کر اس کو گنن لیں گے اور ایک اچھا سا اس کا ہم دو بنائیں گے ساری چیزیں اچھی طرح سے مکس کرنے کے بعد اس کو ہم تقریباً تین چار مینر تک اچھی طرح سے گنن دیں گے تاکہ ہمیں اچھا سا اسمودھ سا ڈو مل جائے اس کے بعد ہم اس کو ایک گھنٹہ ہے جتنا بھی آپ کے پاس ٹائم ہو اس کو کور کر کے رکھ دیں گے اب ہم اس کی فیلنگ تیار کر لیتے ہیں تو اس کی فیلنگ کے لیے ہمیں چاہیے ایک چکن کا فلے ہے آپ کی مرضی ہے آپ جتنا بڑا یوز کرنا چاہیں اور ایک بیر لیف ہے اور دو تین چھوٹے ٹکڑے دارچینی کے ہیں اور پانچ چھے کالی میرچ کے دانے ہیں ایک ہری میرچ ہے جس کو میں نے چاپ کر لیا ہے آپ میرچیں اپنے حساب سے اس میں ڈال سکتے ہیں اور تھوڑی سے ہمیں نمک کالی میرچ چاہیے ہوگی یہ دونوں چیزیں بھی آپ اپنے حساب سے ایڈجس کر سکتے ہیں اور تری ٹو فور ٹیبلی سپون کے قریب ہمیں پیسٹو چاہیے پیسٹو بھی آپ اپنے حساب سے زیادہ ڈال سکتے ہیں اور دو لسن کے جوے ہیں جن کو میں نے رفلی چاپ کر لیا ہے اب ایک پتیلی کے ہندر ہم ڈالیں گے چکن کا رفلے اور بیر لیف کالی میرچ دارچینی نمک کالی میرچ اور اس کو ہم اچھی طرح سے مکس کریں گے اس کے بعد ہم اس کو کور کر کے اس وقت تک پکائیں گے جب چکن ہماری کل جائے اب چکن ہماری کل گئی ہے اس کو ہم نکال لیں گے اور اس کو ہم شرٹ کر لیں گے آپ چاہیں تو پانی کو اپنے کسی بھی رائس وغیرہ میں یوز کر سکتے ہیں اب یہ چکن ہماری ہو گئی ہے اچھی طریقے سے شرٹ آپ کی مرضی ہے آپ اس کو بالکل بارک کرنا چاہے اب ایک بال کے اندر ہم ڈالیں گے پیسٹو اور اس کے اندر ڈالیں گے ہری میرچے نمک کالی میرچ ہری میرچے آپ اپنے حساب سے اس میں ڈال سکتے ہیں اگر آپ کو زیادہ سپیسی پسند ہے تو آپ زیادہ بھی ڈال سکتے ہیں اور اس کے اندر چکن ڈال کر چکن میں اچھی طرح سے ہم پیسٹو کو کور کر لیں گے اگر آپ کو زیادہ پیسٹو پسند ہے تو آپ اس کے اندر زیادہ اپنے حساب سے ڈال سکتے ہیں اس کے بعد ہم اس کو کور کر کے رکھ دیں گے تاکہ جو پیسٹو ہے وہ چکن میں اچھی طرح سے ایمجھے مرضی ہو جائے تب تک ہم اپنے پیٹا پوکٹ ساری اچھی طرح سے نکال لیں گے اس کے بعد ہم اس کو رول کریں گے آپ اس کو کسی بھی شیپ میں رول کر سکتے ہیں اور ہمیں تھوڑا سا موٹا رول کرنا ہوگا اس کے بعد ہم اس کو کوکی کٹر سے کٹ لیں گے آپ کو جتنے بڑے پاکٹ بنانے ہو اس کے حساب سے آپ اس کو کٹ سکتے ہیں اس طریقے سے میں سارے بنا لوں گی اور باقی جو بچے کا دو اس کو دوبارہ سے رول کر کر دوبارہ سے سرکل ہم اس کے کٹ لیں گے اور اس کو ہم کور کر کے رکھ دیں گے تقریباً آدھا گھنٹہ یا جتنا بھی آپ کے پاس ٹائم ہو اس کے حساب سے اس کو رکھ سکتے ہیں کور کر کے اب یہ میں نے اس کو رکھ دیا تھا کور کر کے یہ تھوڑے بڑے ہو گئے ہیں آپ چاہیں تو اس کو اون میں بھی بیک کر سکتے ہیں میں آپ کو اس کو پین میں بنا کر دکھاؤں گی تاکہ اگر آپ کے پاس اون نہیں ہے تو آپ کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے آپ اس کو چولے پہ بھی بنا سکتے ہیں سانی کے ساتھ اور اون میں آپ اس کو فور ہنڈریٹ پہ اس وقت تک بنا سکتے ہیں جب یہ گولڈن ہو جائے تو یہ میں نے توا جو ہے گرم کر لیا ہے اس کو میڈیم لو ہیٹ پر پکائیں گے تاکہ اندر سے بھی اچھے طریقے سے پک جائیں جب یہ ایک طرف سے ہو جائیں گے گولڈن پھر تو ہم اس کو فلپ کر کے دوسری سائٹ سے بھی پکا لیں گے اب یہ ہمارے پاکٹ تیار ہو گئے ہیں اور دونوں طرف سے کولڈن ہو گئے ہیں اب ہم اس کو نکال لیں گے اور اس کے ہم چکن پاکٹ بنایں گے اور جب یہ تھوڑے ٹھنڈے ہو جائیں تو ہم اس کو بیچ میں سے کاٹ لیں گے اگر آپ پورے کاٹنا چاہتے ہیں ایزا سینڈوچ کے طور پر یوز کرنا چاہتے ہیں تو آپ آخر تک بھی کاٹ سکتے ہیں اثر وائز میں اس کو ہاف کاٹوں گی اور پاکٹ کی طرح بناوں گی اسی طرح ساری پیٹرز کو میں کاٹ لوں گی اب ہم پاکٹ کے اندر چکن کو بھر لیں گے آپ کی مرضی ہے آپ اس کے اندر جتنے ڈالنا چاہیں چکن ڈال سکتے ہیں اور اس کے اندر آپ اپنی مرضی کی بھی چکن ڈال سکتے ہیں چکن تکہ وغیرہ جو بھی آپ کے گھر میں موجود ہو آپ اپنی مرضی کا بھی پاکٹ تیار کر سکتے ہیں اور اس کو ایزا سینڈوچ ایزا برگر کے طور پر بھی استعمال کر سکتے ہیں اور اس کو ایزا پیٹا خوبص روٹی وغیرہ کے طور پر بھی استعمال کر کے کھا سکتے ہیں بہتی سوفٹ اور ملائم قسم کے یہ پیٹا بنتے ہیں تو آپ کو ضرور پسند آئیں گے آپ اس کو ایزا نان کے طور پر بھی کھا سکتے ہیں اور اس کو آپ ایزا مینی سلیڈر کے طور پر بھی استعمال کر سکتے ہیں اسی طرح کر کے میں سارے پاکٹ میں چکن کو بھر لوں گی مزے در قسم کے چکن پیسٹو پاکٹ ریری ہو گئے ہیں اور آپ نے دیکھا اس کو بنانا کوئی زیادہ مشکل بھی نہیں ہے بس تھوڑا پاکٹ کو بننے میں ٹائم لگتا ہے خمیر کو اپنے کام کرنے میں ادھروائز اس کو بنانا کوئی مشکل نہیں ہے اور بہتی جلدی آسانی کے ساتھ یہ ریڈی ہو جاتے ہیں اور اگر آپ کے پاس پیزے کارڈو ہیں تو آپ اس سے بھی اس کو بنا سکتے ہیں اور اس کو آپ کئی طریقوں سے انجوائے کر سکتے ہیں میں نے جیسے آپ کو پہلے بھی بتایا ہے تو اب آپ لوگ اس کو بنائیں اس کو آپ اپٹائزر کے توپے بھی بنا سکتے ہیں اس کو افٹار کے ٹائم پہ بھی بنا سکتے ہیں اس کو بچوں کی گیلنگ وغیرہ میں بھی بنا سکتے ہیں اور اس کو بنا کر آپ پکننگ وغیرہ میں بھی لے کے جا سکتے ہیں کیونکہ اس کو گرم کرنے کی ضرورت نہیں ہے یہ ایسے بھی انجوائے کر سکتے ہیں آپ اور نیکس ٹائم اگر آپ کو ون ڈش میں بلایا گیا ہے اور آپ کو کہا گیا ہے کہ کوئی اچھی سی ڈش بنا کر لے کر آئیں تو اس بار آپ اس کو بنا کر لے کر جائیں انشاءاللہ ضرور سب کو پسند آئے گی اور اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو کمنٹس کریں لائک کریں شیئر کریں تاکہ دوسرے لوگ بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں اب میں آپ سے اجازت چاہتی ہوں پھر ملوں گی نیک ڈش کے ساتھ اپنا اور اپنے چاہنے والوں کا خیال رکھئے گا اللہ تعالیٰ آپ کو اور آپ کی گھر والوں کو اپنے حفظ و مان میں رکھیں ہم پھر ملیں گے اللہ حافظ